بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو پرواز تو دونوں کی ہے اسی جہاں میں شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور ماضی کے دریچوں سے ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی بیل کون کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہے ہم اپنے واقعے کی طرف آتے ہیں میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی جن کی عمر کوئی سولہ سے اٹھارہ کے درمیان نہ ہوگی وہ ہمارے قریبی مسجد میں امام اور خطیب تھے تو میری سلام دعا کے بعد جو ہے گفتگو ہوئی کہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں آپ نے کیا پڑھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں جو نا حافظ ہوں اور دین کی تعلیم حاصل کرتا ہوں مزید جو ہے مجھے میٹرک کرنے کا شوق ہے تو میں نے ان سے ویسی ڈسکس کیا میں نے کہا بھائی آپ جو ہیں میٹرک کی بجائے آپ کو اپنی دینی تعلیم کی طرف کیوں نہیں آگے بڑھتے آپ کا ذہن اس طرف کیوں نہیں ہے تو کہنے لگے نہیں جی وہ دنیا میں رہنا ہے تو بندے کی جوب وغیرہ صحیح ہونی چاہیے یہ اب مسجدوں کا کام مسجدوں میں امامت کرانا اور یہ خطابت کرنا یہ تو بس میں نے وقتی طور پر کیا ورنہ میرا اصل مقصد یہ ہے کہ میں کوئی اچھی سی جوب کروں وہ اپنی اس گفتگو میں بڑی جذباتی تھے کہ میں نے کہا کہ مجھے حرامگی ہوتی ہے کہ ہم ایک دنیا دار لوگ جو ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کرتے ہیں کہ جی ہم دین کی طرف آئیں دین کو سمجھیں دین پر عمل کریں اور آپ انہیں قرآن پاک حیرز کیا ہے آپ کو دین ملا دین کے لوگ ملے اور آپ کا ذہن جو ہے دنیا کی طرف بڑھا کرتے ہیں تو خیر وہ انہوں نے میری بات کا زیادہ کوئی اثر نہیں لیا انہوں نے کہا کہ نہیں جناب جو آپ جو بات ہے نا بس وہ یہی ہے کہ میں جو نا میٹرک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں دنیا بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں اچھے نا ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے آپ ضرور کریں پھر ایک اور صاحب ہیں وہ ہماری دوسری مسجد میں تھے وہ ان سے بالکل ہی اپوزٹ ذہن کے مالک وہ جامعہ نظامیہ جو اہل سنت کے ایک بہت ہی معروف درست گئے وہاں پر پڑھتے تھے حافظ تھے پہلے ہاں حافظ کیا اس کے بعد انہوں نے وہاں پر داخلہ لیا اور وہاں پر پڑھتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں جو انہیں زیادہ پڑھوں دینی علوم پر میری دسترست حاصل ہو اور وہ دنیاوی علوم سے بہت دور رہتے تھے بلکہ وہ بعض اوقات اس پر تنقید بھی کیا کرتے تھے کہ کیا لوگ میٹرک کرتے ہیں اور دنیاوی تعلیم کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں اصل چیز تو آخرت کا سماعہ وہ دینی تعلیم ہے ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے ہمیں قرآن حفظ کرنا چاہیے ہمیں درست نظامی کرنا چاہیے اور مزید مفتی کو رس کرنا چاہیے اپنے خطابات میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا وقت بدلہ اور وہ سلسلہ چلتا گیا میں بھی اس علاقے میں نہیں رہا لیکن جو تھا ایک عرصے کے بعد میں نے کچھ معلومات حاصل کی میرے ذہن میں بس ایک خیال آیا کہ ذرا میں معلومات تو لوں کہ ان دو اصحاب کا کیا بنا ان میں سے ایک صاحب سے تو کوئی میں ٹچ میں تھا لیکن ایک صاحب سے میں ٹچ میں نہیں تھا جب میں نے معلومات نہیں تو پتا چلا جنا ان صاحب نے میٹرک کی میٹرک کرنے کے بعد جو تھے وہ کوئی جو ہے نا کسی آفیس ہو گیا رہا میں آفیس بھائی لگ گئے اور پھر انہوں نے پھر آفیس بھائی سے کہتا رکھی کہ وہ ان صاحب کو نہیں مزید معلومات نہیں تھی تو دوسری درج جو تھے جو علم دین کی درج راگیت تھے ان سے میں آج بھی ٹچوں مجھے درمیان میں تعلق نہیں رہا تھا وہ بھی کسی اور مزید میں چلے گئے تو میں نے بھی وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا تو پھر وہ اللہ کا علاہ نے پھر دوبارہ جو ہے کانٹیکٹ جو ہے بنا دیا تو وہ اس وقت جو ہے عالم دین ہماری نکونا نے مکمل درس نظامی کیا پھر اس کے بعد مفتی کا قرص کیا اور وہ اب بطور مفتی اور علامہ کے طور پر ہیں اور اس وقت وہ جو ہے اہل سنت کی آبروم ہیں ان کا ایک نام ہے اور اس وقت وہ جو ہے تو وہ اس وقت جو ہے اہل سنت کے مناظر کے طور پر جو ہے منظر عام پر ہیں اور یوٹیوب پر ان کا ایک چینل ہے جس کے ماشاءاللہ پچاہ ہزار سبسکرائبر بلکہ اب تو ساٹھ ہزار سے بھی اوپر ہوئے ہیں اور مزید بڑھتے جا رہے ہیں اور جب ان کے کسی بھی ویڈیو پر کومنٹس پڑھیں تو بڑا دل بھاگ بھاگ ہوتا ہے کہ سینکڑوں لوگ جو ہوتے ہیں ان کے کومنٹس میں ہوتے ہیں اور جو کہ ان کا بڑا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں ہم فلاں گمراہ کے پیچھے لگ گئے ہم فلاں کے پیچھے لگ گئے جب انہیں آپ کو سنا آپ کے دلائل سنیں تو ہم جو ہیں رائے راست پر آگئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ بہن بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جو ہیں دین کا کام اتنی بیلوس ہو کر اور اتنے جاندار طریقے سے کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کی اصلاح ہو رہی ہے اور وہ جو ہیں نا سچے پکے اقائد کی طرف اور جو اسلام ان کے جو صحیح اصول ہیں ان کی طرف راگئے ہو رہے ہیں اور جو گمراہی سے وہ بچ رہے ہیں تو جب میں ان دونوں شخصیات کا تقابل کرتا ہوں تو علامہ صاحب کا یہ شیر بے ساختہ زبان پہ جاری ہوئی ہے پرواز تو دونوں کی ہے اسی جہاں میں شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور ہے ناظرین اس ویڈیو کو آپ شیر بھی کریں لائک بھی کریں اور کومنٹس کا اظہار کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کو ویڈیو جو ہے آپ کی حدوثیں پیش کرسکیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حمین نصیر و السلام علیہ وآلہ وسلم جلا ہو رہا